بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پیٹ کا ایک انٹومیکل سٹرکچر ہے کہ جہاں پر پیدائش کے دوران جو بچے کو ماں کی طرف سے خون اور غزائیت جا رہی ہوتی ہے اکسیجن جا رہی ہوتی ہے اس کی نشنوما کے لیے تو یہاں پر ناف اٹیچ ہوتی ہے پھر پیدائش کے بعد وہ گر جاتی ہے اور اس کا بیلی بٹن جو ہے یا اس کا ایریہ جہاں پر وہ بچے کی باڈی میں انٹر کرتی ہے وہ رہ جاتی ہے اب اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ کسی کے پاس جاتے ہیں اپنا معینہ کراتے ہیں تو ان کا ناف جو ہے وہ اترا ہوا ہوتا ہے ناف اترنے کا جو عمل ہے وہ بنیادی طور پر ابڈامینل مسلز جو ہیں یعنی آپ کے پیٹ کے مسلز جو ہیں ان میں سپازم آ جاتا ہے ان میں اکڑاؤ آ جاتا ہے ان میں سختی آ جاتی ہے ان میں کھچاؤ آ جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے جب وہ زیادہ دیر آپ کے پیٹ کے مسلز جو ہیں وہ اکڑاؤ یا کچاؤ کی کیفیت میں رہتے ہیں تو اس میں ایک لیکٹک ایسڈ ایک مادہ ہے جو پیدا ہوتا ہے اور لیکٹک ایسڈ جب مسل فائبر کے بیچ میں آتا ہے تو اسے لیکٹک ایسی ڈوسس کہا جاتا ہے جس کے بعد اس مسل میں پین یعنی درد کی کیفیت سٹارٹ ہو جاتی ہے اب یہ کچاؤ کس وجہ سے آسکتا ہے جب بھی آپ کوئی بھاری چیز اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نظام ایسے ہے کہ آپ کے پیٹ کے مسل جو ہیں وہ کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کے پیٹ کے اندر کے جو آزاں ہیں تاکہ ان کی حفاظت ہوتی رہے یا خدا اللہ خاصتہ آپ کو کوئی چوٹ لگتی ہے کوئی ٹراما ہوتا ہے تو اس دوران میں آپ کے پیٹ کے جو ویسرا ہیں یعنی جو آزاں ہیں جس طرح کے لیور، کیڈنی، میدہ وغیرہ تاکہ ان پر چوٹ نہ آئے اور ان کی حفاظت ہوتی رہے تو اس ویسے ابڈومینل مسل سپازم میں چلے جاتے ہیں تو جب بھی آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جب وزن اٹھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے مسل جو سپازم میں چلے جاتے ہیں آپ کو درد ہونے لگتا ہے اور پھر اس کیفیت کو عام طور پر ہمارے جو عام لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ناف جو ہے وہ اتر گئی ہے یہ صرف مسکولر سپازم ہوتا ہے جس طرح آپ کے بیک سپازم ہو سکتا ہے کمر میں جس طرح چک آنا اس کو بولتے ہیں یہ اسی طرح ابڈومینل مسل میں چک آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے تو ابڈومینل مسل میں درد کیسی کیفیت آ جاتی ہے اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے بچاؤ ایسے ممکن ہے کہ آپ جب بھی کوئی بھاری چیز اٹھائیں تو اس کے لیے آپ کا پوشٹر صحیح ہونا چاہیے آپ کا جو سپائن ہے اس پر پریشر نہیں ہونا چاہیے آپ کے جو پیٹ کے مسلز ہیں ان پر پریشر نہیں ہونا چاہیے اور وزن اٹھاتے ہوئے آپ کا پوشٹر جو ہے وہ صحیح ہو کہ آپ کا ویٹ پوری باڈی پر ڈسٹریبیوٹ ہو آپ کی جو ٹانگوں کی بڑی بڑی ہڈیاں ہیں اور سٹرانگ مسلز ہیں ان پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہ والے جو مسائل ہیں یہ نہیں ہوتے پھر دوسری چیز ہے کہ اگر خدا لخواست آپ کو اس طرح کے مسائل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو اس طرح کے مسائل ہو ابڈومنل مسل کا سپازم ہو تو آپ نیم گرم پانی سے اگر غسل کر لیں اور نیم گرم ایک انوائرمنٹ ہے اس میں لے جائیں یا اپنے ابڈومنل کا تھوڑا سا مساج کر لیں وہ کسی چیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نارمل مساج بھی ہو سکتا ہے زیتون کے تیل کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ ابڈومنل مسلز کا مساج اگر آپ کر لیں تو اس کے ساتھ یہ سپازم ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی درد کی کیفیت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے برحل اگر ان چیزوں کے ساتھ آپ کی کیفیت بہتر نہ ہو تو ایسی صورتوں میں آپ مسل ریلیکسن دوائی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مائل ٹو موڈریٹ پین کے لیے آپ کسی پین کلر کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی اگر آپ دوائیوں کا استعمال کریں باقی جو گھریلو ٹوٹ کے ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اپنے پوسچر کو صحیح رکھنا ہے پانی کی مقدار آپ نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ آپ کی ہائیڈریشن آپ کا ہائیڈریشن سٹیٹس وہ آپ کے مسل سپازم مسل کریمس کو روکتا ہے پھر اگر کسی کو بار بار ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی ڈائیٹ میں جو فروٹس ہیں جن میں پوٹاشیم زیادہ ہے اگر ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں یا ایسی چیزوں کا جن میں کیلشیم زیادہ ہے یعنی دودھ دہی لسی اس کا اگر استعمال کریں اور پوٹاشیم خصوصاً کھجور اور کیلے میں زیادہ ہوتا ہے اگر اس کا استعمال کریں تو آپ کو یہ مسکلر کریمس نہیں ہوتے اور آپ کی ناف جو ہے وہ بار بار نہیں اترتی ایک بنیادی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کی ناف اترتی ہے تو وہ کسی پہلوان نما شخص کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ان کی خوب کھینچہ تانی ہوتی ہے پریشر اپلائی کیا جاتا ہے پیٹ کے مسل کو رگڑا جاتا ہے اور اس پر پریشر اپلائی کیا جاتا ہے تو جو چیز مسکلر سپازم ہے جن مسل میں ان کو اگر آپ مزید رگڑیں گے مزید ان پر پریشر ڈالیں گے تو اس کے ساتھ آپ کی پیچیدیاں بڑھ بھی سکتی ہیں اور یہ مسئلہ بڑھ بھی سکتا ہے اس کے لئے سمپل سے ٹپس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نیم گرم پانی سے نہا لیں اور اس کے بعد جو ہے تو آرام آرام سے آپ خود بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ریلیکسیشن کے لئے آہستہ سے مساج کریں یا آلیو وائل کریں یا کسی چیز کا بھی آپ مساج کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پیلوانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے